بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں کہ آج ایک نئی ویڈیو اور بہت ہی انفرمیٹیو اور ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرائز بانڈ شیڈول پالیسی دوہزار بائیس دوستو کے جیسے آپ کچھ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک سال دوہزار اکیس میں کافی جو ہے نا بانڈز کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسیز آئی ہیں کبھی بانڈ اکاؤنٹ میں جمع کریں کبھی کیا کریں کبھی اکاؤنٹ کھلوائیں کبھی اس کیلئے کیا تو میں نے سوچا جا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں وہ پالیسی کہ اکتیس دسمبر دوزار اکیس جس کا لاسٹ ڈیٹ ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اور کافی لوگ جانا سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اکتیس دسمبر تک کی بانڈ ختم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ وہ اس طرح کی کنفیوز سوالات ہوتے ہیں تو آج میں نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اور اب سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنٹی رہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف بغیر ٹائمز آیا کیے دوستو کہ اس دوزہ ریکیس میں ایک خاص تبدیلی کی گئی ہے پریس بانڈ کے شیڈول میں شیڈول بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو سوری شیڈول کہہ رہا تو پالیسی کہہ رہا ہوں پالیسی یہ ہوئی ہے کہ جو بڑے بانڈز ہیں چالیس ہزار پچیس ہزار اور پندرہ ہزار اس کو گورنمنٹ نے اس کے لیے حکومت پاکستان نے تمام بینکس کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ اس کو ایکاؤنٹ میں جمع کریں اور جن جن کے پاس ہے پہلے دیسے ہوتا تھا کہ آپ بینک جاتے تھے کسی بھی بینک تو کاؤنٹر پہ کیش کاؤنٹر پہ یا کیشئر کو پریزینٹ کرتے تھے کسی بھی نیریشن کا بانڈ خواہ وہ سو کا ہے دو سو والا ہے ساڑھ سات سو والا ہے س سات ہزار ہے پندرہ ہزار چالیس ہزار جو بھی تھا پندرہ سو والا ہے تو آپ کو فوراں اس کی پیمٹ مل جاتی تھی تو گورنمنٹ نے اس کے لیے پالیسی بنائیا اور اس کے لیے بینکوں کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی اماؤنٹ کے بانڈز ہیں جس میں چالیس ہزار پچیس ہزار اور پندرہ ہزار ہے تو ان کو کسی صورت بھی آپ نے کیش میں لیندین نہیں کرنی تو آپ نے جو بھی لے کے آئے اسے کہیں کہ آپ نے اپنے ایکاؤنٹ میں جمع کرنا ہے اب یہ بھی ہے کہ کسی بند ج جو بندہ ایک لے کے آیا ہے اس کا اپنا ایکاؤنٹ نہیں ہے اور وہ کہتے کہ میرے بھائی کا بہن کا والدہ کا باپ کا بیوی کا کسی کا بھی ایکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے ایکاؤنٹ میں اس کو جمع کر دیں گے ہاں ساتھ ہی ہے کہ جو ایکاؤنٹ ہالڈر کے سائن ہوں گے جو فارم بینک آپ کو دے گا اس کے تحت آپ اس کے ایکاؤنٹ میں جمع کر سکتے ہیں تو فوراں آپ کے ایکاؤنٹ میں یہ جمع کر دیں گے اور آپ ایٹی ایم یا چیک بوک یا چیک کے تھو کسی طریقے سے بھی آپ فوراں ا تیس ہزار و پندرہ ہزار پرائز بانڈ جو ہے اس کی جو انہوں نے ڈیٹ دیا ہے وہ ہے اکتیس دسمبر دوزار اکیس اکتیس دسمبر دوزار اکیس تک آپ یہ تین قسم کے بانڈ اگر گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ انتظار کریں ڈرا کا تو شیڈول دیکھ لیں میں انشاءال اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ دوزار بائس شیڈول کی بھی شیئر کروں گا اگر ابھی دسمبر کے جو ایک ایک قراندازی پندرہ کو ہونی ہے کل یا پرسوں اور ایک اگلی تھرٹ اکتیس کو ہونی ہے اکتیس کو تو اس میں دیکھ لیں اگر آپ کا یہ بانڈز کے آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کل ہی کل جائیں اور کی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں اور پیمٹ لے لیں اکتیس دسمبر دوزار اکیس اس کا آخری دن ہے اس کے بعد بانڈ کسی صورت بھی یہ چینج نہیں ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو انہا فائننشلی اپنا نقصان برداشت کرنا پڑے تو بہتر ہے اس نقصان کو برداشت کرنے سے پہلے آپ جہاں پہ بھی جس برانچ میں بھی آپ اک چلا رہے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ نہیں تو میں آپ اس اجیس کروں گا یو بی ایل چلے جائیں یو بی ایل کی انتظامیاں سے بات کریں کہ ہمارے پاس اس طرح کے بانڈز ہیں اور ہم اس میں جمع کرنا چاہتے ہیں اگر بانڈ کی لیمٹ پانچ لاکھ کے اندر اندر ہے تو آپ ان سے فوراً آسان اکاؤنٹ پراسس کرا لیں آسان اکاؤنٹ کی بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں میرے چینل پر موجود ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے سے سی سی نیسی کی کاپی لیں گے اور پرائز بانڈ کے آپ اس میں جمع کر دیں گے اگر آر لیڈی آپ یو بی ایل میں کسی کسی دوسری ٹائپ کا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں تو فوراً اس میں جمع کریں اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کے بعد یہ بانڈ آپ کے ضائع ہو جائیں گے ٹھیک ہوگا دوستو تو یہ انفرمیٹیو ویڈیو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو دوستو حکیم تیوات کا بہت شکریہ اللہ حافظ